یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں یہ آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے کانوں میں رس گھولتی جو آواز سنائی دی وہ اللہ اکبر کی اذان تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تھی آپ نے آپ کے کانوں مبارک میں اذان دی پھر دوسری بڑی سعادت یہ نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے دنیا میں جو انہوں نے پہلی چیز چکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کو اپنے موں میں چبایا اس کا پیسٹ بنایا پھر اس پیسٹ کو انگلی پہ لگا کے شہزادے کے تعلو پہ لگا دیا اور پھر آپ اسے چاٹتے رہے یعنی دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز رسول اکرم کے لعاب دہن کے ساتھ لگ کر آپ کے ظاہر بات وہ پھر جسم پر وہ اوصاف حمیدہ کے وہ اثرات بھی یقیناً آئیں گے گھٹی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عموماً بڑے لوگوں سے بزرگوں سے نیک لوگوں سے یہ تحنیق کرائی جاتی ہے تاکہ اس شخصیت کے اثرات اس کے اندر سرائد کر جائیں پھر جتنے بھی اصحاب رسول ہیں سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کے اشرہ مبشرہ کو بھی اور اس کے علاوہ بھی جن کو بھی آپ نے جنت کی بشارت دی ہے ان کی جوانی کے بعد دی ہے لیکن یہ واحد ہستیاں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بشارت دی بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا اور وہ بھی بچپن میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں مسجد میں بھی آپ لے آتے بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ ممبر پر کھڑے تھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور یہ دونوں شہزادے آئے اور دونوں نے لال محرون کلر کی جیسے کہہ لیجئے محرون کلر کی کمیزیں پہنی ہوئی تھی اور یہ چونکہ مجموعہ صف بنا کے بیٹھا تھا تو بچے تھے اور صفوں میں سے گزرنا کبھی کوئی اٹک تھا آپ گر پڑتے رسول اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور خطبہ روک کر ممبر سے نیچے اتر گئے اور آپ نے پکڑ کے آپ نے ممبر پر بٹھایا اور پھر آپ خطبہ دیتے رہے اور کبھی آپ نیچے بچوں کو دیکھتے پھر لوگوں کو دیکھتے کبھی بچوں کو دیکھتے کبھی لوگوں کو دیکھتے اور صحابہ کرام نے یہ منظر بھی دیکھا پھر ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا اس وقت صرف حضرت حسن تھے آپ کے برابر میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے فی آتین عظیم آتین من المسلمین نے فرمایا دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ رب العالمین سلوک کرائے گا اور وہ وقت بھی صحابہ کرام نے دیکھا اور اللہ نے دکھایا کہ میرے رسول کی پیشین کو یہ کیسے سچی ہوتی ہے کہ اس وقت آپ نے سب کچھ قربان کر دیا دنیا کو عوضہ چاہیے ہوتا ہے کرسی چاہیے ہوتی ہے لیکن دنیا کے امن کے لیے مسلمانوں کے امن کے لیے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنی اس کرسی کو اس عہدے کو اس منصب کو سب کچھ قربان کر دیا کہ اگر اس کی قربانی سے مسلمان ایک ہوتے ہیں قتل و غارت سے مسلمان بچتے ہیں خون ریزی سے بچتے ہیں تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوتا ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اتا کی پھر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دور خلافت ہے انہوں نے اہلِ بدر کے لیے لسٹ بنوائے کہ میں وظائف دینا چاہتا ہوں اور بدر کے صحابہ کی لسٹ بنائی جائے جو محرر تھا لکھنے والا اس نے پوچھا سب سے پہلے آپ کا نام لکھو آپ نے فرمایا نہیں سب سے پہلے انہیں کو لکھو جو پہلے ہیں آپ نے اہلِ بیت کے نام سب سے پہلے لکھو اللہ اکبر حسن سیدنا حسین بدر میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے آپ نے ان کے نام لکھوائے اور ان کے حصے وہی رکھے جو اہلِ بدر کے حصے تھے اللہ اکبر اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو یہ بھی تو بدر میں نہیں تھے میں بھی نہیں تھا مجھے وہ حصہ نہیں ملتا جو ان کو ملتا ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا حصہ کم کر دیں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ میرا حصہ بڑھا دیں ان بچوں کے برابر کر دیں آپ نے فرمایا فرق ہے تو ان بچوں کے برابر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تو سب سے پہلے ان کے والد جیسا والد لا ان کی والدہ جیسی والدہ لا ان کے نانا جیسا نانا لا پھر یہ آواز اٹھا کہ میرا بھی حصہ ان جیسا تو کہاں اور وہ کہاں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے دفتر میں بیٹے ہیں یہ باتیں میں اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ بھی پتا چلے کہ صحابہ کرام میں اور اہل بیعت میں آپس میں کتنی یگانگت اور کتنی محبت اور کتنا پیار اور کتنی الفت تھی اور ایک دوسرے کا کتنا احترام تھا جو ہم نے اپنے غلط رویوں کی وجہ سے ہم نے ان میں درانے ڈالی ہیں ورنہ ان ہستیوں کے مابین درانے نہیں تھیں سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں حضرت تمہارے فاروق کا بیٹا عبداللہ بن عمد کسی کام سے ملنے کے لیے آتا ہے آپ مسروف ہیں دفتری کام میں آپ نے فرمایا بیٹا بھی میں مسروف ہوں اندر نہیں آب وہ باہر واپس سلے گئے آگے گئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور انہوں نے پوچھا عبداللہ آپ کیوں جا رہے ہیں اور کیوں آئے تھے بولے میں ملنے آیا تھا ابو نے منع کر دیا تو میں فارق نہیں ہوتا اس لیے جا رہا ہوں تو وہ بھی واپس جانے لگے حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی آپ نے فرمایا آواز دی حسن آپ کیوں جا رہے ہو کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا تھا عبداللہ نے بتایا کہ آپ نے اجازت نہیں دی ملنے کی تو میں نے کہا جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیا ملے گی حضرت عمرہ فاروق کی آنکھوں میں آنسو آگے فرمانے لگے حسن وہ عمر کا بیٹا ہے اسے روکا جا سکتا ہے تو رسول اللہ کا بیٹا ہے تجھے نہیں روکا جا سکتا قریصہ آپ میرا دل کر رہا ہے میں آپ کی پپی لوں بوسا لوں ماشاءاللہ مامی سیدنا حسن مشتبہ کے حوالے سے یہ گفتگو ہمارے دلوں کو تھندک پہنچا رہی ہے اب سارا کچھ حوالے مفتی نوید عباسی صاحب کے آج آپ نے دیکھا یہ انداز یہ محول ہم تو عشق کرنے والے لوگ ہیں ہم سے کوئی یہ باتیں کرتے ہیں ہمارا دل بگل جاتے ہیں